بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسول کریم اللہم صلی علی سلیمنا محمد و عالی و صحبه و بار و صلی آس طلابی میں الحمدللہ دس باروں کی تلاوت کمر ہوئی اور آج سورہ انفاق سے تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوئی سورہ انفاق کے بعد سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ میں صحبہ کرام کی مثالی توبہ کا ذکر ہے بڑا اس کا پیارا واقعہ ہے جو کل کی انشاءاللہ تلاوی میں آئے گا سب سے پہلے سورہ انفاق میں انفاق کسے کہا جاتا ہے یہ آپ سے انفاق کے مطالب پوچھتے ہیں مالی نینیت کے مطالب پوچھتے ہیں یعنی قرآن کا آپ میں اور دین وطین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت نہ ہو ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے یہاں تک عورتوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل قہارت کے مسائل تیرم کے مسائل ہر چیز قرآن کا بیان کر دی کپڑے پہلنے کا بات پاکی ناپاکی سفائی ہر چیز قرآن کا پاک میں موجود ہے اس لئے قرآن کا سورہ انعام میں ہے ہر خوش اور تر چیز کو اس نے پرانے پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اب سورہ انفال میں اتداء جنگ مدر کا ذکر آتا ہے اللہ تعالی نے جنگ مدر میں کس طرح صحابہ کرام کی مدد فرمائی اس کے بعد آگے جا کر سورہ توبہ میں جنگ ہنین جذب ہنین کا ذکر آتا ہے اب غزبہ ہنین کا پسر منزل کیا ہے کہ اس لئے آپ کی قمت میں ارز کرتا ہوں لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَفِيرَةٍ وَيَوْمَ حُونَین دس میں مالے کا دس میں حق ہوئے جس میں غزبہ ہنین کا ذکر موجود ہے اور تفصیل یہ ہے مفسرین قرآن فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد مشرقین عرب کی شعبت کا خاتمہ ہو گیا ان کا جو نام منوت تھا اور روح دبدبہ تھا مشرقین مکہ کا وہ صبح ختم ہو گیا کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لی ہے لیکن دو قبیل ایسے تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے حوازن اور سقیف ان دونوں قبیلوں کے جو سرداروں نے جن کی قیادی شروع کرتی اور دس شعبال آتھ ہجری فروری چھے سو پیس عیسویں کو دس ہزار جب زیادہ جن کی قیادی شروع کی کیا مسلمانوں پر حملہ کریں گے ورنہ تو مسلمانوں پر کبھی بھی کوئی فتح نہیں حاصل کر سکے اب ان دو قبیلوں کے سرداروں نے ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اب جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اپنی فوج تیار کی مسلمانوں کی فوج میں دس ہزار مہاجرین وانسا دو ہزار مکہ کے جو بھی نئے ہیں مسلمانوں کی تھے یہ کل بارہ ہزار مسلمان تھے اور اس کے علاوہ اسی افراد مشرقین تھے مشرقین میں مکہ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو تقریباً بارہ ہزار آدمی اور تو بھی ایک زک بارہ ہزار اسی آدمیوں نے مسلمانوں نے کافروں سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور پیارا آقا علیہ السلام کی گزوہ کی گزوہ کو جنگ ہوگی جس میں پیارا آقا علیہ السلام خوش شریف ہو تو آپ نے فوج کی صفحہ سالہ لے کی آپ نے ڈبل زرہ کرنی ہتھیار اپنے جو ہے قسم مبارک پر لگایا اور جو حضور علیہ السلام نے سب کی ڈیوڈیاں لگائیں اپنے جہاں نشکر کی آپ نے الگ الگ جو ہے وہ اس کو رجیمت اسے کہتے ہیں سب کی الگ الگ ذمہ داری لگائی ایک گروہ کا پرچم جو مہاجرین تھے ان کا پرچم جو ہے جنڈا حضرت حیرت علیہ السلام کو دیا جو مدینہ والے تھے ان میں سے ایک قبیلہ خزرج تو خزرج والوں کا جنڈا حضور علیہ السلام نے حضرت حباب بن منزل کو دیا اور اس قبیلے کا جنڈا حضرت عسید بن حدیر ان کو دیا حضور علیہ السلام نے زرہ پہنی سر پر ٹوپی جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے پیار آپ علیہ السلام نے وہ سجائے آپ نے حتی آئے لکھا اور تمام صحابہ کرام حضور کی قیادت میں جو ہے میدان جنگ میں پہنچتے جہاں پر جنگ ہونی تھی اس جگہ کو ہنین کا مقام کہتے ہیں قرآن پاک میں یونہ ہنین ہنین کا دن اب کیا وہ اس دن یہ وہ جنگ تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی فوج نہیں بڑی نہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمان جنگ میں بارہ ہزار کی تعداد ورنہ تو سو دو سو تین سو چار سو پانک سو ہزار دو ہزار یہ پہلی دفعہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ گئی اب جب بارہ ہزار کا جاہو جلال مشکر تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا صحابہ کرام نے کہ آج تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا آج تو ہماری کامیابی ہوگی اب ان کے اندر جو یہ معاملہ پیدا ہوا جیسے اجب کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں سیلف پریس اپنا جن تاریخ کرنا کہ آج تو ہم اتنے بہادر ہیں کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ان کی زمان سے جنگا نہیں گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نا پسند کیا اور ان کی آزمائش اور ارتحان ہوگی قرآن پر آخر میں تمہاری جو قصرہ تھے تمہیں بھانے لگے تم خوش ہوگئے کہ آج تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اور دوشکون ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اب اتنا خوش تھے کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ان کی آزمائش اس لے ہوئی اس موقع پر ہی انشاءاللہ کہنا بھول گئے اپنی طاقت اور اپنی بہادری پر انہوں نے بھروسہ کیا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا انشاءاللہ لگانا بھول گئے اب ان کی آزمائش ایسی ہوئی جیسے ہی جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں اب کاثر پہلے سے تیاری کر کے رکھے پہاڑوں میں چھپے رکھے انہوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو لی ہے مسلمانوں پر اور مسلمان بیچوں خز گئے اس طرح تیروں کی تیر اندازی ہوئی ہے کہ مسلمان جو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور صحابہ کرام حیران ہے کیا ہوگیا یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے زیادہ جنگ کا موقع یہ اصحاب ہوتا ہے اور جو ابو اور ڈائے والی سیٹویشن ہوتی ہے آپ کر جاؤ یا مر جاؤ اب اتنا جو سخت تین اندازے ہوئی ہیں اب نینے مسلمان دو حضار تھے باقی تین سال پہلے بنیں چار سال پہلے بنیں تقصر لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور بلکل شکست سامنے تھی کہ مسلمان جو آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد بھی جنگ ہار جائیں گے اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس پہ شارع فرمایا اور حضور علیہ السلام میدان میں بٹے رہے اور حضور علیہ السلام نے یہ شیر پڑا میں وہ نبی ہوں جس کو جھولانی سکتا میں عبد المتلک کا بیٹا ہوں حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے میدان جنگ میں جو آگے بڑھتے جا رہے تھے یعنی کوئی حضور کو ظاہر کے کوئی گھبرات کسی جس کے نہیں تھی بلکل شکست میدان جنگ میں بٹے رہے تھے انا نبی اللہ تزد انا نبی اللہ حبد المتلک یہ حضور پڑھتے جا رہے تھے صحابہ کرام جوش مدہ کرتے جا رہے تھے اور پھر حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام کے اشارہ کیا کہ نعرہ لگ ہوئے تو حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام نے جوش میں جس طرح ہماری مسلم میں نعرہ لگتا ہے اور اس دنیاں پر جنگ یہ نہیں کہ جنڈہ ہو رہا ہے صحابہ کرام میں تو لوگ اطلاعاتے ہیں کہ آپ جنوش میں جنڈے کیوں لگاتے ہیں اب جنگ کے مدان میں صحابہ کرام جنڈہ پکڑھ دے اور نعرہ لگاتے تھے جوش پیدا کرنے کے لئے تو یہ الحمدللہ ہمارا سارا کام صحابہ کا طریقہ کا مطابق ہے اب حضرت عباس جلالی آئے اور چیف لگا یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار اے انصار والو تم تو حضور کے مددگار میں آپ جنگیں چھوڑے جا رہے ہو یا اصحاب ابائی کے رضوان یا اصحاب ابائی کے رضوان اے درق کے لیچے بیعت کرنے والو بیعت رضوان والو کیا ہوگی ہے جب صحابہ کرام میں بات سنی کہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں وعدہ کر چکے ہیں تو فوراں ان کا جذبہ بڑک اٹھا اور واپس جو ہیں میدان جنگ میں ایسا پلڑ کر آئے ہیں کہ پھر تو جو ہے چلد ہی منٹوں میں ہوئے میدان کا لپاسہ پلڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی چند منٹوں کی بات بھی ہزاروں کی تعداد میں کافر گرفتار ہوئے ہزاروں میں کافر گرفتار ہوئے اور جو ہے بہت سے تلوار کا نشانہ بنے ادھری موتوں کے واقع ہوئی واصل جہنم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھیلی رہی طور پر آخری مومنٹ جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ان کی ہار جو ہے کامیابی میں بدل گئی اب اس جنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دسیم پہلے میں فرمایا ادھا جبت کم کسرت کم جب تمہیں تمہاری کسرت جو ہے پانٹیٹی جو ہے خوش کرنے لگی اور تم سمجھے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا لیکن اچانک سکم پر زمین تنگ ہو گئی اور تم شکست تھانے والے دے پھر گیا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا رسول فرمایا اور ایسا لشکر نازل گیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور کافروں کو شکست ہو گئی اس پورے واقعے سے سبق کیا اللہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کبھی اپنی جو ہے قوت پر اور بہادری پر جو ہے اعتبادی کرنا چاہئے صرف اس کا اعتباد اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہونا چاہئے جیسا ہم کہتے ہیں لا فولہ ولا قوت الا اللہ نیکی کر لی آپ پوری رات نماز کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہیں دیکھو میں نے ترابی مڑھ لی میں نے پوری رات نماز مڑھ لی یہ آپ کے نہیں دری اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو کبھی اپنے آپ پر آدمی کو دھمن نہ ہو غرور نہ ہو مسلمانوں کی جو جیت اور قابیابی ہے وہ اپنی طاقت کے بلگودے بڑھ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے اللہ تعالیٰ کے احسان پر ہے یہ واقعہ اس کے دو صفحے کے بعد ہی بڑا یہ پیارا واقعہ ہے محبت کی انتہا ہے اس کے کتنی محبت کی باتیں ہیں وہ جو ہے وہ بارہ سے تیرہ مقابلہ کی خیمت برز کرتا ہوں کس قدر حضرت عدو بکر صدی کر دی اللہ تعالیٰ نے پیار آقا علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیا حجرت کی رات ہے اور پیار آقا علیہ السلام پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے ان قریب اللہ کا ایک بندہ جو ہے اس جگہ سے حجرت کر کے کئی اور جائے گا یہ حضور کے ارشاد کا مفہم تھا جب سے حضرت عدو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو ہر رات کو مکہ کی بارڈر ایک مخصوص مقام پر وہ حضور کا انتظار کرتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرح اشارہ کیا ہے اور کافروں کے ظلم و سکن کی وجہ سے پیار آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کے تشریف لے جائیں گے حجرت کی راتی پیار آقا علیہ السلام شہر مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جس طرح ہم جو ہے الگدائی تواف کرتے ہیں حاجی جو ہے ہو رو کر کعبے کا جو ہے دیگار کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کعبے پر آخری نگاہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانتے ہیں شہر مکہ کی فضاوں نے کہتے ہیں تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے اے شہر مکہ تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے اگر میرے لوگ مجھ پر ظلم و ستم نہ کرتے ہیں اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ جاتا نوزور کو شہر مکہ کتنا پسند ہے خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ مکہ میں جاتے ہیں ان دنوں کی قدر کرتے ہیں مجھے مکہ سب سے زیادہ پسند ہے اگر میری قوم نہ نکالتی تو پھر پھر میں یہی ہی رہتا اور حضور علیہ السلام پھر جو ہے دعا مانتے ہیں یہاں سے تشریف لے گئے اب جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے عاشق جو راستے میں انتظار کرتے ہیں صفر صدیق اگر پہلے سے موجود ہیں اور رسول علیہ السلام نے کہا تو تم یہاں پر کہا جب سے آپ نے وہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مندے کو حکم فرمایا ہے تب سے آپ کا بلاہر ہر رات یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ہر رات میں یہاں موجود ہوں اور پر حضور دو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا شان اور کیا محبت اظہار کیا جب راستے میں چلنے لگے اب ظاہر ہے کہ دو افراد یہ ساتھ جا رہے ہیں تو دشکوں کے پاؤں کے نشان پہچانے کی تو حضور کو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندوں پر پیارے آقا علیہ السلام کو سوار کر لی کیا وہ رات تھی اور حضور علیہ السلام کے حضور ان کے کندوں پر سوار ہو کر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو مجھے اپنے کندوں پر بڑھا سکتا ہے وہ میرے مسلے کا بھی حمدار ہوئی آج لوگ اتناز کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت علیہ السلام کا پہلا درجہ تھا خلافت کا یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے وہ اس کی بھی کہ گستاقی کرے گمراہ بدین ہے حضرت علیہ وہ ہے جن کی پرورش حضور نے کی ہے اور صدیق علیہ السلام کے اکبر وہ ہے جن کی قندے پر کیا رہا ہے حضور علیہ السلام کے سوار ہوئے ہیں اور کیا شان ہے صدیق علیہ السلام کی تھوڑا آگے چھتے ہیں تھوڑا پیچھے چھتے ہیں تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے پھر یہاں کے لئے زگزگ طریقے سے جو ہے وہ راستہ تیہ کریں سیدھی ڈیریکشن میں نہیں چلیں تو حضور علیہ السلام کیوں کریں کہ یا رسول علیہ السلام میں اپنے قطبوں کا نشان پاکی نہیں رہنا چاہتا ہوں دشنوں پر آپ کو نقشان کا پہنچا ہے یہ دو باتیں پھر یہ تین باتیں ہوئے چوتھا یہ کہ راستے میں خاردار جھاڑیاں ہیں کنکلیاں ہیں سب کو رومتے ہوئے سیدھا سزی کے اپر جو ہے حضور علیہ السلام کا اپنے قندے پر بٹھا کر یہ ٹھیک جو مقام ہے گار سور آج موجود ہے اونچے اونچے پہاڑ ہے مرانی قسم کے آدمی بیچ میں جا ہے اور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑوں کا جو ہے یہ یہ سامنے موجود ہے وہاں پر پہنچے گار بندر داخل ہوئے گار بندر داخل ہونے کے بعد جارہ بار کو برگار ہے کہ وہاں پر سامن بچھو بھی ہوں گے گھلدگی بھی ہوگی سخائی بھی ہوگی سیدھا سزی کے اپر لگات پہلے میں جاتا ہوں اور پہلے میں ساری سخائی کرتا ہوں سیدھا سزی کے اپر ردیلہ وآلہ نے پورے جو ہے گار کے اچھے طریقے در سخائی کی سخائی کرنے کے بعد محبت اور موری کسے کہتے ہیں یعنی مقصد سے محبت کرتا ہے سیدھا سزی کے اپر لگات بغیر مقصد کے محبت کی یعنی جس طرح ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے اور کوئی ہو نہیں کہ بڑا ہوگا نہیں ہوگا کما کے دے گا نہیں دے گا ماں کی محبت بے لوس ہوتی ہے تو اگر کسی کو اپنے پیر سے سچی محبت کرنی ہے رحانت حاصل کرنی ہے اس کو اپنے پیر سے احزی محبت ہونی چاہیے جیسا کہ صدی کے اپر نے رسول پاک سے محبت کی اور بتایا کہ سچا مرید کسے کہتے ہیں صدی کے اپر غار میں جا کے پوری صفائی کی اب دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ سراغ ہیں کیونکہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہو تو سنگھنا صدی کے اپر اپنے کپڑوں کو پھاننا شروع کرتی ہے اپنے کپڑے کو پھان کر جگہ جگہ سراغ میں وہ کپڑوں ڈالنے لگے جب ڈالنے لیا جو رسول پاک علیہ السلام کو اشارہ فرمایا اب آپ تشریف لیا تو پیار آقا علیہ السلام تشریف لیا رہا اور تشریف لانے کے بعد صدرہ صدی کے پر بیٹھ گئے تو آپ بیٹھے اسی جگہ پر جہاں پر سراغ واقعی دور کپڑا ختم ہو چکا تو صدرہ صدی کے اپنے اس جگہ پر جو رخمہ اوڑا آئی کا اوڑا رکھا اور اس جگہ پر پاو رکھ کر جو ہے آپ دباؤں اس کو بیٹھ رہے اور رسول پاک علیہ السلام میں زیارہ ہر چیز دیکھ رہے تو رسول پاک علیہ السلام نے بھی محبت کے اظہار کرنایا اور اپنا سر مبارک جو اتنی بود میں رکھ دی رسول پاک علیہ السلام آرام کرنے لگے اور وہاں پر غار سے ایک سامپئی مدتوں سے انتظار کر رہا اس نے سنا تھا کہ جو ہے اس غار میں جو ہے اللہ کے آخر نبی تشریف لائیں گے سامپئی مور بہت مبی ہوتی اور اکثر جنات جو ہیں سامپئی شکل میں ہوتے ہیں اس نے سن کے رقاب آئیں گے اب آج وہی دن تھا سامپئے جان لیا تھا آج وہی دن ہے اب جس سراغ سے وہ نکلے ہر سراغ بند ہے جس سراغ سے نکلے ہر سراغ بند ہے جب اس سراغ پر پہنچا ہے اب وہ سمجھ گیا کہ جو ہے یہ معاملہ یہ بند نہیں ہے کسی انسان کا جو ہے یہ قوم ہے کوئی چیز ہے تو وہ جو سامپ جو ہے پہلے ہلکا ہلکا جو ہے دبانے لگا نہیں ہوا کسی ہے اس کی بھی محبت وہ کئی مدتوں سے پیار آقا پہ اس نے کڑ پر رہا تھا اور اس نے پھر ڈنک مارنا شروع کیا ڈنک مارتا رہا مارتا رہا اور پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت جو ہے اس قدر جو ہے محبت پہ ادھار کیا کہ حضور کے آرام میں خلق نہ ہے آپ نے بھی اپنے قوم اسی طرح جمع کے رکھا یہاں تک کہ تقریف اس قدر بڑھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہلے جو ہے جو آنکھوں سے آنسوں نکل کر پیار آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار پہ گئی تو مزرکان ندیب فرماتے ہیں کہ درد کی شدت ہوئی یار اگار کے آنسوں ان کے دھار رخصار مصطفیٰ پر نصار ہوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ رو رہے ہیں کیا معاملہ ہوئے آپ کی آنکھیں اشکار ہیں جو صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مجھے سانٹ میں بہت دفعہ کھانتا ہے ڈنک مارا ہے تو اس موقع پر اٹیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا لعاب دہند ان کے پاؤں پہ لگایا ان کا درد بھی درد بھی ختم ہو گیا اور جو زخم بھی ان کا ٹھیک ہو گئے اور پھر صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ دشمن کے فوج بلکل سامنے آ رہے ہیں بلکل وہ سامنے آ گئے یہاں پر ایسا لگا تھا کہ اگر اس طرف نگاہ ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں ذرا دور سکتا کہ جو سے دیکھیں تو ہم یہیں کر پہنچ گئے ہیں تو صدی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس موقع پر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اب ذرا مرید اور محبت کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس محبت کا ذکر قرآن پر بھیوں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب رسولِ قَعَبْ نے اپنے محبت کرنے والے اپنے ساتھی اور اپنے دوست سے یہ کہا صدی کے اکبر کی دوستی اور سچائی کی گواہی قرآن پر بھیوں جب انہوں نے بے شک اللہ تعالی ہم نے کا تیسرا جو ہے یہاں پہ اللہ تعالی تو آپ کو فکر کرنے کی ضرور نہیں تو صدی کے اکبر فرمایا پھر مجھے اتمنان ہو گیا اور دشمن آئے اور دشمن باہر سے چلے گئے اب مفسرین اکرام فرمایا پر اس کی وجہ کیا جی کہ اس موقع پر جو ہے قبوتری نے اور مکڑی مکڑی نے پیارا آقا سے محبت کے ادار کیا مکڑی کا جالہ تنگ گیا اور قبوتری نے آقا دیا دشمن دیکھ کر کہنے لگے کہ یہاں پر غار کے اندر تو نہیں ہو سکتے اگر یہ غار کے اندر ہوتے تو نہ مکڑی یہاں پر تالہ منتا نہ جالہ منتا نہ قبوتری کا انڈا ہوتا لگتا ہے نہیں کئی مدد سے یہاں پر غار کے اندر نہیں گیا ورنہ یہ جالہ اور قبوتری کا انڈا یہاں پر نہیں ہوتا اور دشمن جو وہیں سے واپس جلے گئے پورے مکہ کو چھانٹ مارا تک میں رسول پاک علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے اور اس طرح رسول پاک علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے ہیں تو حسید نصدی کے اگر کی جو شان ہے اور محبت ہے اس طرح قرآن پاک میں وارس اور کا واقعہ بیان ہوا اور بھی اس میں باتیں ہیں مثلا کافروں کا اور منافقین کا رسول پاک کے تمسک کو ٹوڑانا یہاں پر آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 سور طوبہ دو گروہ تھے ایک گروہ ہوئی تھا کہ جب قرآن پاک کی آیتیں سنگے تو مذاق بنا گئے تھے رسول پاک علیہ السلام کا مذاق بنا گئے کہنا کہ یہ لوگ ہیں قرون کا بلوہ کریں گے یہ لوگ جو کامیاب ہوں گے اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جب ان کے سامنے رسول پاک کا مذاق ہوتا تو یہ زمان سے بد ہوئی نہیں کرتے گشتافی نہیں کرتے لیکن اس کو معاذ اللہ انجوئے کرتے اور اس سے نحضوز ہوتے لقص اندوز ہوتے وہ بھی ہستے تھے اب اس موقع پر جب رسول پاک علیہ السلام کو اتنا ملی کہ کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ہماری دین مقین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں نہیں لیکن نما کننانا خود و نگر ہم پہ ایسے ہسی مذاق کرتے ہیں ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں ہم آپس میں ہی ایسے دل لگی کر رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد شمایا اب اللہی و آیاتی و رسولیکن تم تستاجئے ہیں کہ اللہ کی باتیں اس لیے کہ تم ان کا مذہب بڑھا کہ اللہ کا رسول اور اس کی نشانی ہیں اس لیے کہ تم اس کا مذہب بڑھا تم وہ لوگوں جو ایمان لانے کے بعد دارہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے یعنی تم نے حضور کی گستافی کی تو قرآن اکرام کے ساعت کریمہ کے جب مفصلین نے قرآن فرماتے ہیں جس نے رسول پاک کی چھوٹی اسی بلکل معمولی سی بلکل جو ہے اتنا درجہ کی بھی اگر گستافی کی رسول پاک کی گستافی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو دائے گا ایک شخص ان میں ایسا تھا جس کا نام یحییٰ یحییٰ بن حمیر اشجئی جب انہوں نے یہ آنکھ کریمہ سنی کہ تم جو ہے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تو بہت شرمتہ ہوئے اب چونکہ زمان سے انہوں نے گستافی نہیں کی تھی گستافیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ بجھ کے اپنے سچے دن سے توبہ کر لی کہ میں گستافی سے توبہ کرتا ہوں گستافی کے ساتھ بیٹھتا تھا لیکن ان کو بڑی شرم دیتی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو رسول پاک کی گستافی کرتے تھے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو رسول یعنی آج کے زمانے میں اب غورتانج کمیلیمنٹ کریں کہ آج کچھ ایسے لوگیں جو رسول پاک کا مذاب مناتے ہیں یا تو وہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا معذلہ یہ کہیں گے ملاد کیوں بناتے ہیں یا معذلہ کہ رسول پاک بر کر مٹی میں مل چکے ہیں تم رسول پاک کو زندہ مانگے کہاں ہیں نظر دنیا آگے اگر وہ زندہ ہیں تو کہ نماز نہیں کو بنانی چاہیے ایسے ایسے بکواسات کریں گے اور ہم انہی کے گلے لگیں ہم انہی سے محبت کے اذار کریں گے اتنے جو سنی مسلمان ہیں وہ ہم ان سے محبت نہ کریں ان سے محبت کریں اب یہ صحابے رسول ان سے یہ معاملہ ہوا مستاقوں کے ساتھ بڑھتے تھے جب یہ آیت کے قریبہ نازل ہوئی کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہوئے ان کو بڑی شرمندی کی ہوئی اور سچے دل سے توبہ کی چونکہ زمان سے مستاقی نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی توبہ عطا کر دی ان کا ایمان محفوظ رہا لیکن ان کا جو معاملہ دیکھیں محبت دیکھیں ایرون اللہ کی بارکہ میں دعا مانی اللہ تعالیٰ جو میری صاحب کا زندگی تھی مجھے اس پر اتنی شرمندی کی ہے میں تیری بارکہ میں دعا مانتا ہوں کہ بس میدان جنگ میں مارا جاؤں تو مجھے تسلی ہوگی میدان جنگ میں مارا جاؤں اور جب میں مر جاؤں تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے یحیہ کو گسل دیا ہے میں نے یحیہ کو کفن دیا ہے اللہ تعالیٰ ایسی موقع ملے شہادت کی موقع ملے اتنی مجھے چوٹے لگیں اتنی چوٹے لگیں نہ میرا کوئی گسل دینے والا ہو نہ کوئی کفن دینے والا ہو بس میرا پتہ ہی نہ چلے اور تو اسی کے ذریعے مجھے معاف کریں پھر واقعی ایسا ہوا جنگ ایمامہ ہوئی صدیق اپر کے دمانے میں اس میدان میں اس جنگ میں شریک ہوئے اور جنگ میں شریک ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو لوگ ان کو تلاش کرنے لگے ان کا ٹھکانہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا برہت شعب رسول تھے اللہ تعالی نے ان کو توبہ کی توفیق اتا فرما دی تو یہ جو ہے بالکل آخر میں سورة توبہ میں یہ واقعہ موجود ہے دس پارے کے سیکنٹ لاس پیز پر اللہ تعالی نے جہنم کا بھی ذکر فرمایا ہے جہنم کی آگ آگ بہت زیادہ سخت جلانے والی ہیں لوگوں کو سمجھ ہوتی اگر لوگوں کو سمجھ ہوتی کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے تو پھر تو یہ ایسے ہوتے ہستے کم روتے بہت زیادہ جیسا لوگوں اس کی آیت کی تفسیر میں ہیں رسول پاک علیہ السلامی جگہ سے گزرے صحابہ کرام مسکرہ رہے تھے آپ اس میں گفتگو کرنے ہیں دوست اہبا بیٹھے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہیں تو ہستے بہت کم روتے بہت زیادہ روتے بہت زیادہ دنیا میں جو زیادہ ہستہ ہے تو جہنم میں روئے گا اور جو دنیا میں اللہ کے خوف میں رو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اسے آخرت میں مسکرہ لیتا ہے اور اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو خوش نصیب ہوتے ہیں جو جہنم کے خوف میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے دنیا میں رو پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کرم فرما لیتا ہے آج معاملہ کاروبار کا نقصان ایک آدمی روتا ہے گھر والے بیمار ہیں تو رو پڑتا ہے لیکن اپنے گناہوں پر اسے رونا نہیں آتا ہے تو صوفیہ قرآن فرماتے ہیں جیسے اللہ کے خوف پر رونا نہیں آتا تو اسے شرم کرنی چاہیے کہ کیا واقعی ہے کیا جرم ہو گیا اسے بہت نصیب پر رونا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں مجھے اللہ کی محبت پر رونا نہیں آتا ہے قرآن کی تلاوہ تو مجھ پر حقہ تاریمی ہوتی ہے تو قرآن نے کہا کتنا پیارہ یہ ہے کتنا نصیت بھارا جملہ ہے فَلْيَدْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَقُ قَسِيرًا امام والوں کو ہسنا کم چاہیے رونا زیادہ چاہیے اللہ بلانا سب کو ان دس باروں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے سلام علیکم